موسیقی آج دسمبر کی پندرہ تاریخ اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو اور میں ہوں حکیم بلوچ آج کے نیوز بلٹن کی اہم ترین خبروں میں شامل ہوں گی کیچ میں دو بچوں کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ دونوں بچے پاکستانی فوج کے لیے کام کرنے والے ڈیت سکوارڈ کے اہلکاروں نے قتل کیے ہیں ہمارے نامانگار نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک بچے کو اس سے قبل ان کے رشتدار کے ساتھ پاکستانی فورسز نے بھی لاپتہ کیا تھا دونوں بچے سکول کے طالب علم تھے سندھ کے لاپتہ سیران کی بازیابی کے لیے کراچی سے جی ایچ کیو کی طرف سندھ سبا کا لانگ مار جاری ہے مگر کنڈیاروں میں مارچ کے میزبانوں کی گرفتاری پر مارچ کے شرکان نے کنڈیاروں تھانے پر درنا دے رکھا ہے یہ سب اور ان کے علاوہ دیگر خبریں تفصیل کے ساتھ امارے نیوز بلٹن میں شامل ہیں بلوچستان اور بین الاقوامی اور مختصر خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد قابض پاکستان کے سہولتکار ڈیت اسکوارٹ کے ہاتھوں شہید ہونے والے بچوں امیر بخش اور علیم کے لواہکین کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر تربت کے دفتر کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل تھی جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر شہید امیر بخش اور علیم کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے نارے درج تھے مظاہرین نے ڈپٹی کمیشنر سے بھی ملاقات کی اور ان کو واقعے کی تفصیلات سے آگا کیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کیج سیول سوسائیٹی کے رہنما گلزار دوست نے کہا گزشتہ دنوں تجابان سے دو انڈر اسکول طالب علموں کو نامعلوم افراد نے قتل کیا ان میں ایک طالب علم ساتھویں جبکہ دوسرا پانچویں جماعت کا طالب علم تھا کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہیں اور دونوں غریب گھرانے سے تعلق رکنے والے طالب علم اپنی گزر بسر کے لیے مزدوری کرتے تھے ایک دن وہ شام کو کام سے چھٹی کے بعد ہی رونگ میں موٹر سائیکل کی خریداری اور اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے گئے نامعلوم افراد نے انہیں سڑک کناریں گولیاں مار کر قتل کیا نامعلوم قاتلوں نے ان بچوں کی لاشیں بھی خود ہی اٹھائیں اور انہیں سیول ہسپتال میں پھینک کر فرار ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے خلاف تجابان کے لوگ یہاں اتجاج کر رہے ہیں اور ہم حکام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا کوئی ایک بکری کو بھی سڑک کنارے زبا نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ بکری اپنی جگہ بلکہ ایک مرغی بھی کاٹ کر سڑک کنارے نہیں پھینکا جاتا ہمارے دو نو نحالوں کو کاٹ کر پھینک دیا گیا آج ہم یہاں اپنا اتجاج ریکارڈ کرنے آئے ہیں تاکہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچے مقتول بچے امیر بخش ولد زباد اور علیم ولد میران سنگاباد تجابان کے رہائشی تھے احتجاج میں شامل ایک خاتون نے کہا گزشتے دنوں قتل ہونے والے بچوں کو تربت اور ہیروں کے درمیانی سڑک پر صفاکانہ طریقے سے قتل کیا گیا آخر ان کا قصور کیا تھا کہ انہیں اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ان کے خون کے دھبے اب بھی سڑک پر موجود ہیں ریڈیو زرنبش کے ذرا کے مطابق دونوں بچوں کو پاکستانی فوج کے لیے سہولت کاری کرنے والے ڈیتھ اسکوارڈ کے حلکاروں نے قتل کیا ہے جو اس علاقے میں بھتخوری ڈکیٹی اور دیگر سماجی برائیوں میں ملوث ہیں ان کو پاکستانی فوج کی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے پولیس بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریزہ ہیں یہ واقعات کلسوم، ملک ناز، شاہین شاہین اور ہنیف چمرو کے قتل کا تسلسل ہیں جنہیں اسی سال کیج کے مختلف علاقوں میں مختلف واقعات اور پس منظر میں قتل کیا گیا تھا مذکورہ دونوں واقعات کے بعد عوامی سطح پر بلوچستان گیر شدید احتجاج کے باوجود پولیس ان قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی شاہین شاہین کے لوائکی نے ریڈیو زرنبش کو بتایا ہے کہ پولیس حکام نے ان سے واضح طور پر اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ قاتلوں کو پاکستانی فوج کی پشت پنائی حاصل ہے جس سے وہ مضبوط ہیں اور پولیس ان کے سامنے بیبس ہے ابھی یہ کورونا کی چکیوں کی وجہ سے وہاں پہ اپازتی بند میں کام کر رہا تھا انتیا ہے یہ سر گریب بند آئے اور اس نے ایبرون اسی دن وہ وہاں پہ بہاں اپازتی ڈین میں کام نہیں ہو رہا تھا اس میں جسے وہ اندوک میں آئے تھا اور بیچ راستے میں گائے ہوئے پھر ہمیں پتا نہیں ہمیں کسی نے بتایا اگلی صبح کو ہمیں اتلا ملا کہ یہ دل کا لاکھ سندھ سے لاپتہ اسیران کی بازیابی کیلئے سندھ سبا کا لانگ مارچ نوشیرو فیرو سے کنڈیارو پہنچا کنڈیارو میں مارچ کے میزبان سرمد آزاد کو بھی ماورہ عدالت گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے اس واقعے کے بعد مارچ کے شرکانی تھانے کا گہراؤ کر کے شدید نارے بازے کے اور دھرنا دے کر احتجاج کرتے رہے ریڈیو زرمبش سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ سبا کے سربراہ انام اباسی نے کہا کہ سندھ سبا کا لانگ مارچ جو دس نومبر سے کراچی پریس کلب سے روانہ ہوا اور آج ہم نوشیرو فیروز سے کنڈیارو کے لیے نکلے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے میزبان سرمد آزاد تھا جو یہاں کنڈیارو کے نوجوان اتحاد کا سربراہ بھی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیم کا سربراہ بھی ہے وہ ہمارا میزبان تھا جس نے ہمارے رائش کے لیے بندوبست کیا ہمارے لیے بسترے موہیا کیے اور اپنے گھر میں ہمارے لیے کھانے تیار کروائے کہ ہم آئیں گے تو وہ ہمارے خاطر توازن کریں گے مگر ہم ابھی دو کلومیٹر دور ہی تھی کنڈیارو سے کہ اسے نکاب پوشوں نے بندگ برداروں نے آرمی اسٹبلشمنٹ کے گنڈوں نے اسے اٹھا کر گم کر دیا ہے اور ہم ابھی کنڈیارو تھانا میں موجود ہیں بیچے ہیں دھرنا دے کے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے شو اگر چاہے اگر وہ اپنے قانونی پاور استعمال کرے تو وہ سرمد آزاد کا معاملہ حل کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ اور بات ہے اس لئے ہم بیٹے ہیں دیکھتے ہیں ایسے شو ابھی پتہ نہیں کہیں ہے یا نہیں ہے یا ابھی ضرور آئے گا تو ان سے بات ہوگی پھر آگے پتہ چلے گا مگر ہم کوشش کریں گے کہ سرمد آزاد کو آزادی دلوائیں کیونکہ اگر ہمارے میزبانوں کو جس طرح نکاب پنشوں نے کراچی سے لے کر کنڈیاروں تک در آیا دھمکایا ہے مگر کوئی ان کے در سے پیچھے نہیں اٹھایا اس لئے آج انہوں نے ایک ہمارے میزبان کو اٹھا کر گم کر دیا ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے میزبان جو ہے ہمیں کوئی بھی میزبانی نہ دے اور ہم جہاں بھی جائیں تو ہمارے لئے کوئی بھی استقبال کے لئے باہر نہ آئے مگر اتنے لوگ جو کنڈیاروں کے لوگ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی پانچ چھ کلومیٹر سے ساتھ میں آئے ہیں اور یہاں پر ہمارے لئے جو اتمام کیا گیا ہے یہی وہ چیز ہے جو دشمن کو پسند نہیں ہے مگر اب اس کی پسند پر تو نہیں چلیں گے ہم اپنے معاملات ہم اپنے حقوق ہم اپنے عزت ہم اپنے حقوق کے لئے لڑیں گے اور جو ہم نے تحیہ کر رکھا ہے کہ ہم جیش کو جائیں گے وہ تو ضرور جائیں گے مگر ہم نے یہ درنہ دے رکھا ہے اور ہمیں اس درنے کو مضبوط کرنے کے لئے یہاں کی مختلف تنظیموں سے ہم نے رابطے بڑھائے کہ وہ لوگوں کو جمع کریں اور اس طرح ہم اپنا یہ مطالبہ اور اپنا یہ جو کرائم ہوا ہے اس کے صدوات کے لئے ہم کچھ کر پائیں جیسن بلوچستان میں کابز پاکستانی فورسز ریلوے ٹریک اور استحصالی کمپنی کی مشینری پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلط تنظیموں نے قبول کی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان کے سرمچاروں نے کولو اور کاہان کے درمیانی علاقے سورین کور میں فرنٹیر کور کے گشتی دستے پر چھوٹے اور بڑے ہتیاروں سے حملہ کیا حملے میں دشمن فورس کے دو اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد اہلکار زخمے ہوئے ہفتے کے روز مستو میں ریلوے ٹریک کو دھماکے سے تباہ کیا گیا تھا اس حوالے سے بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جیلد بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایلے کے سرمچاروں نے مستو میں سنگر کے قریب ولی خان کے علاقے میں ریلوے ٹریک کو آئی ای ڈی نصب کر کے دھماکے سے تباہ کر دیا جس کی ذمہ داری بی ایلے قبول کرتی ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ میں قابض پاکستانی فوج کے تعمیراتی کمپنی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کی رات سرمچاروں نے کیچ کے علاقے ڈی بلوچ میں کیچ پل پر کام کرنے والی تعمیراتی کمپنی کی مشینری پر حملہ کر کے اسے جلا ڈالا گوہرام بلوچ کے مطابق یہ کمپنی سی پیک منصوبے کی روٹ پر کام کر رہی ہے اس کے کارندوں کو فوجی سیکیورٹی میں صبح کنسٹرکشن سائٹ پر لایا جاتا ہے اور شام کو اسی طرح واپس لے جایا جاتا ہے گزشتہ رات کے حملے میں انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ براہم دغ بکٹی نے پاکستان کے وزیر برائے انسانی حقوق کے ایک ٹویٹ پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کٹ پتلیوں کو حکومت کے نام پر مزائیہ شو چلانے کے لئے منتخب کیا گیا ہے اور جنہوں نے اپنے ملک میں جمہوریت انسانی حقوق اور آزادی کا مزا کڑایا ہے وہ لوگ اب دوسروں کو جالی قرار دے رہے ہیں واضح رہے اپنے ٹویٹ میں شیرین مزاری نے بلوچستان میں انسانی حقوق اور فوجی مداخلت کے خلاف متحرک کارکنوں اور رہنماؤں کو بھارتی پروپگنڈے کا حصہ قرار دیا تھا یہ ٹویٹ ایک یورپی انجیوز کی رپورٹ کے تناظر میں کیا گیا تھا شیرین مزاری کے اسی تناظر میں کیے گئے ٹویٹ پر براہم دغ بکٹی کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں حقیقت جیسی کوئی چیز ہوتی تو نہ تحریک انصاف حکومت میں آتی اور نہ ہی شیرین مزاری جیسے لوگ وزیر بن جاتے مکران کوسٹل ہائیوے پر تربہ سے کراچی جانے والی کار حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے میں ڈرائیور ہلاک جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہوا مستنگ ہندو محلہ میں بچوں کے دو گروہوں میں لڑائی پر فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے جیسے طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے نوشکی میں بدل کارز کراس کے قریب آرسیڈی شہرہ پر ٹرک اور زمباد گاڑی کے درمیان حادثے ہوا ہے حادثے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برف باری کے بعد مختلف علاقوں میں شدید سردی پڑ رہی ہے جبکہ کوئٹا میں درجہ حرارت منفی چار کلات میں منفی سات جبکہ زیارت میں سب سے زیادہ منفی آرٹ تک گر گیا ہے دوسری طرف کراچی میں بھی کوئٹا کے ہواوں کا اثر دیکھا جا رہا ہے جہاں کم سے کم درجہ حرارت دس ڈگری ریکارٹ کیا گیا دوسری طرف چمن شارہ کو مشرقی بائی پاس کے مقام پر خواتینیں گیس لوڈن پریشر میں کمی اور اوور بلنگ کے خلاف احتجاجاں بلاک کر دیا احتجاج کے باعث چاروں اطراف گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی مظاہری نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازے کی اور کہا کہ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس غائب ہے جس کے سبب وہ سخت پریشان ہیں پاکستان کے کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے راول پنڈی میں کاروائی کرتے ہوئے بم دھماکوں میں ملوث تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکور افراد کو خفیہ اطلاع پر اڈیالہ سے گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا منصوبہ بنا رکھا تھا سی ٹی ڈی کے دعویٰ کے مطابق گرفتار شدگان راول پنڈی میں جنوری مارچ جون اور دسمبر میں ہونے والے دھماکوں میں ملوث ہیں افغان صوبہ کندہار کے دارالحکومت کے نواں میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی ایک خون ریز لڑائی میں پچھا سے زائد طالبان شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے طالبان نے پیر کی رات کئی فوجی چیک پوسٹوں پر شدید حملہ کر دیا تھا واضح رہے افغان سیکورٹی فورسز نے یہ حملہ ناکام بنا دیا ہے حملے کے دوران اکاون دہشت گرد ہلاک جبکہ نو زخمی ہو گئے ہیں ایران میں ایک عدالت نے خواتین کے حقوق علم بردار دو کارکنوں کو مجموعی طور پر پندرہ سال قید کی سزا سنائی ہے نیوز ویب سائٹ امتداد کے مطابق تہران میں ایک عدالت نے ہدا امید اور نجمی واحدی کو امریکی حکومت سے خواتین اور خاندان کے امور پر تعاون کے لزام میں قصوروار قرار دیا تھا انہیں دو ہزار اٹھارہ میں گرفتار کیا گیا تھا دونوں خواتین پر لزام ہے کہ وہ خاندان نظام کو کمزور کر کے نظم حکومت کا تخت الٹنے کی کوشش کر رہی تھی امریکی الیکشن کمیشن نے انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح اور ٹرمپ کی شکست کا بازابطہ اعلان کر دیا ہے تین نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تمام پچاس ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے تصدیق کی ہے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹس نے آٹھ کروڑ تیرہ لاکھ جبکہ ٹرمپ نے سات کروڑ بیالیس لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں انتخابی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو پانچ سو اٹھالیس الیکٹورل ووٹ میں سے تین سو چھ جبکہ ٹرمپ کو دو سو بتیس الیکٹورل ووٹ ملے ہیں نائجیریا میں ایک اسکول پر حملے کے بعد لگ بھگ چار سو طلبہ کو اغوا کر لیا گیا ہے تام باز طلبہ اغوا کاروں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسکول میں طلبہ کی مجموعی تعداد چھ سو بتائی جاتی ہے جن میں سے صرف دو سو کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکی ہیں اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے متنبی کیا ہے کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ برائے نام تعلق قائم رکھنا اور طلبی کو یونان اور متحدہ عرب امارت کے ساتھ اچھے تعلقات کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے اخبار نے نشاندہی کی ہے کہ انکرہ نے مغربی پریشر گروہوں اور ماہرین کے ساتھ مل کر اسرائیلی حکومت کو رازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ انکرہ تعلقات میں ایک نئے باپ کی تلاش میں ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے دنیا بھر کے سربراہنے مملکت اور حکومتوں سے کہا ہے کہ ماہولیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثرہ ممالک اپنے ہاں ماہولیاتی امرجنسی کا اعلان کرنے میں ہچ کی چارٹ کا مظاہرہ نہ کریں گوٹیرس کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ماہولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے صورتحال بہت ڈرامائی شکل اختیار کر چکی ہیں اور اس کے تدارک کے لیے ٹھوس اور دورس اقدامات کی ضرورت ہے اب چند خبریں اس تفصیل کے ساتھ سارین بلوچ کی زبانی جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے نائب امیر خالد ولید سیفی نے کہا ہے کہ گوادر کو بار لگانے کا معاملہ کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ثانیہ ہے اس عمل کے پیچھے مقاصد بھی بہت حد تک آشکار ہیں گوادر سے متعلق بلوچستان کی سیاسی جماعتوں اور دانشور طبقے نے آج سے پندرہ بیس برس قبل چند خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ درست ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گوادر کو وفاقی وزیر انتظام دیا جائے گا گوادر کو بلوچستان سے الگ کر کے خصوصی حیثیت دی جائے گی اس طرح کی باتیں ایک عرصے سے فضاء میں زیرگردش رہی ہیں اس لئے یہ یقین امر ہے کہ گوادر کو بار لگانے کا فیصلہ اجلت میں کیا گیا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ گوادر سے متعلق ماضی کے اس خفیہ پلانگ کا حصہ ہے جو کئی پردوں میں چھپا کر رکھا گیا ہے اور وقت آنے پر اس پلانگ کے مختلف حصوں پر عمل درامت شروع کیا جاتا ہے خالد ولید سیفی نے مزید کہا کہ گوادر میں بار لگانے کے مسئلے پر سب سے پہلے بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک قومی کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے پی ڈی ام بلوچستان کا پلیٹ فارم بھی محصر ثابت ہو سکتا ہے قومی کانفرنس میں گوادر سے متعلق ایک اصولی مواقف اپنا کر عام آدمی تک یہ اصولی مواقف پہنچانے کے لیے سیاسی موبیلائزیشن شروع کی جائے سیاسی شعور جو پہلے سے بیدار ہے اسے مزید متحرک کیا جائے بلوچستان اسیمبلی سے لے کر اعلیٰ عدلیہ تک یہ معاملہ اٹھایا جائے اس کو سیاسی جلسوں میں بنیادی ایجنٹے پر رکھا جائے انہوں نے کہا گوادر بار کا مسئلہ معمولی نہیں ہے تو اس لیے بلوچستان کی سیاسی اور دانشور حضرات کو بھی غیر معمولی سنجید کی یکچہتی کی ضرورت ہوگی تاکہ آئندہ بلوچستان کے فیصلے یہاں کے عوام کی شمولیت کے بغیر نہ کیے جائیں جیے سند متحدہ محاص کی چیئرمن شفی برفت نے گوادر کو بار لگا کر بند کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پنجابی سامراج نے بلوچوں کو اپنے ہی وطن میں ریڈ انڈین بنا دیا ہے چیئرمن شفی برفت کا مزید کہنا تھا کہ ریاستی بربریت فاشزم صفاقیت ظلم اور جبر کی وجہ سے پورا بلوچستان آگ اور خون کی دریا میں ڈوبا ہوا ہے انسانی حقوق تو کجا بلوچ قومی وجود اور وطنی تشخص پاکستان کی ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے فنایت کے کنارے پہنچ چکا ہے بلوچ شہروں گاؤں قصبوں کو پنجابی استعماری فوج نے بلوچ قوم کیلئے کنسنٹریشن کیمپس بنا دیا ہے بلوچ قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے بلوچوں کو اپنے مادر وطن میں پنجابی سامراج نے ریڈ انڈین بنا دیا ہے بلوچوں کے خلاف پنجابی فوج گزشتہ ستر سال سے ہولوکاسٹ کر رہی ہے عالمی برادری اقوام متحدہ امریکہ یورپ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو پاکستانی غیر فطری بدماش اور صفاق ریاست کی طرف سے بلوچ قوم اور وطن کے خلاف جبرن جنگ اور غلامی مسلط کرنے کے خلاف نوٹس لینا چاہیے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر مالک بلوچ سینیٹر طاہر بزنجو کی لاہور میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان منگل سے گوادر میں بار لگانے بلوچستان کے ساحل و وسائل بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر ملاقات کی ملاقات میں بلوچستان کے دونوں سیاسی پارٹیوں کی قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کی ساحل و وسائل پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا گوادر میں بار لگانا کسی بھی صورت میں قبول نہیں دونوں سیاسی پارٹیاں مل کر اس اہم مسئلے پر بھرپور انداز میں آواز بلند کریں گے سندھ سباہ کا سندھ سے لاپتہ افراد کی بازی ابھی کے لیے کراچی سے جی ایچ کیوں راولپنڈی کی طرف لنگ مارچ جاری ہے جو نوشیرو فیروز پہنچ چکا ہے اس بارے میں نوشیرو فیروز سے ریڈیو زرنبش کے پروگرام انسونا بلوچستان میں بات کرتے ہوئے سندھ سباہ کے سربراہ انام آباسی نے لاپتہ افراد کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیئے انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم ایک نئی تنظیم ہے جسے اب تک صرف دو سو دن پورے ہو چکے ہیں اس لیے ہماری زیادہ تعداد تو نہیں ہے لیکن ہمارے دھرنے میں درجن لوگ شرکت کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جو ڈر کا ماحول ہے اس کا خاتمہ کریں اور لوگوں کو اپنے حق میں آواز اٹھانے کے لیے حمد دیں انہوں نے پارلیمانی سیاسی جماعیتوں اور سندھ میں برسر اقتدار جماعیت پیپلس پارٹی کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کی جواب میں کہا کہ ہم ان کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہیں اور لاپتہ افراد کی ذمہ دار ہیں پیپلس پارٹی سے تو مریم نواز کے کردار بہتر ہے لیکن مجموع طور پر گزشتہ تہتر سالوں میں پاکستان کی سیاسی جماعیتوں کا کردار کمزور رہا ہے اسی خلاقوں پر کرنے کے لیے ہم نکل پڑے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جد جہود کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں جی اچکیوں کے سامنے دھر نہ دیں گے چاہے انہیں گرفتار کیا جائے قتل کر کے مسخ لاش پھینک دی جائے وہ اپنے مطالبے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اس پروگرام میں لاپتہ نسیم بلوچ کی منگیتر ہانیگل بلوچ اور آقب چانڈیو کی بہن شازیہ چانڈیو نے بھی شرکت کی ہانیگل کا کہنا تا کہ وہ صرف نسیم کے لیے نہیں بلکہ تمام لاپتہ افراد کیلئے آواز اٹھا رہی ہیں وہ لاپتہ افراد کیلئے بنائے گئی کمیشن کی سامنے بھی پیش ہوئی تھی لیکن وہ کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمیشن کو کہا ہے کہ وہ آئندہ کمیشن میں پیش نہیں ہوں گی انہوں نے پرعظم لہجے میں کہا کہ جب تک ایک بھی شخص لاپتہ ہے میں اپنی جد جہد جاری رکھوں گی اور پیچھے نہیں ہٹوں گی آقب چانڈیو کی بہن شازیہ چانڈیو نے کہا کہ دیکھیں سر میرے بھائی آقب چانڈیو کو جو ہیں دوبارہ سے اٹھایا گیا اس سے پہلے جو ہیں تیس مہیں دو ہزار اٹھارہ میں اٹھایا گیا تھا اس کے بعد جو ہیں اسے اٹھارہ مہینوں کے بعد اسے جب آزاد کیا تو اس کی ٹاچر سل کی وجہ سے جو اس کی جو طبیعت تھی وہ بالکل خراب رہتی تھی وہ مسلسل بیمار رہتا تھا اس کی جو ایک نز تھی وہ بالکل دماغ کی وہ ڈیمیج ہو چکی تھی اس کا علاج چلتا تھا اور اس کی آنکھوں پر آنکھیں جو ہیں وہ بھی بالکل اس کی روشنی جو ہیں وہ کم پڑتی تھی اور اسے عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی تھی تو اس کا علاج جو ہیں وہ کراچی میمن ہسپیٹل سے چلتا تھا تو بھائی اس سلے میں جو ہیں وہ کراچی گئے تھے اپنے علاج کے لیے اور پھر جو ہیں اس نے سوچا کہ اب میں یہاں آگے ہوں تو اپنی پڑھائی بھی سٹارٹ کروں گا اور جو ہیں میں چھوٹا بڑا جو ہیں وہ کاروبار بھی کروں گا تو وہ اس سلسلے میں جو ہیں وہ کراچی گئے تھے تو اسے دوبارہ سے ساتھ جولائے دوہزار بیس میں اٹھایا گیا ہے یہ چھ ماہ ہو چکے ہیں لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے جب وہ میرے بھائی کو اٹھانے آئے تھے تو میری بھائی پر انہوں نے تشدد کیا اور میری چھوٹی جو سسٹر نے اس پر تشدد کیا اور مجھے بھی انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو یہ دیکھیں اٹھارہ مہینوں میں ایک آدمی جو اٹھارہ مہینے تو کم نہیں ہے یہ تو بہت بڑا دن اور مہینے ہیں تو آپ نے اس اٹھارہ مہینوں میں اسے کلیر نہیں کیا تو اسے دوبارہ سے آپ نے اٹھایا گیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے پنجاب کی شہر لاہور میں ایک تاریخی جلسے عام منقد کیا گیا جس میں محمود خان اچکزئی، اختر منگل، بلاول بھٹو، مریم نواز اور نواز شریف سمیت دیگر نے خطاب کیا بین پی کے سربراہ اختر منگل نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے الفاظ کو نہ گلا سمجھے اور نہ شکوا سمجھے بلکہ جو ستر برس سے بلوچستان کے لوگوں نے سہا ہے میں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا ان کے مطابق اس عرصے میں ہم نے بہت کچھ کھویا اور ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا آج جس خلائی مخلوق کے خلاف آپ اس پندال میں کھڑے ہیں ہم ستر سالوں سے ان کی دہشت کا اور ان کی وحشت کا مقابلہ کر رہے ہیں ستر سالوں سے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ان کو نہیں بلکہ اس بڑے صوبے کو قرار دیا ہے جو آج اس پندال میں موجود ہے انہوں نے کہا اس جن کو قابو کرنا اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اختر منگل نے کہا کہ جو آسٹریلیا میں جزیرے خریدتے ہیں جو دبائی میں بیٹھے ہیں اور جو اپنے آپ کو شیر کہتے تھے اور اپنے شہروں کو ڈالروں کے عوض بیچا اور جو پیزے بیچتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے پختنخواہ عوامی میلی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی نے کہا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم مستی موج کے لیے نہیں بنائی بلکہ ہم ملک کی اثرینوں تشکیل کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو تانہ دینے نہیں آئے ہم نے اپنے بسات کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا ہر گلی میں ہر ندی ہر پہاڑ میں مقابلہ کیا لیکن ہمیں گلا ہے ہندوستان کے ہندووں سکھوں اور تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا اور سب نے مل کر افوان وطن پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان بنا تو پشتون اور بلوچ کی نمائندگی نہیں تھی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم ایک پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں انسان کا انسان پر ظلم نہیں ہوگا قوم کا قوم پر ظلم نہیں ہوگا کسی طبقے کا کسی طبقے پر ظلم نہیں ہوگا پاکستان کے سابق وزیر عظم نواز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے چند جرنیلوں اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ این نارو نہیں دوں گا حالانکہ وہ خود اور علیمہ خان ساقب نصار کے این نارو پر چل رہے ہیں نواز شریف نے مزید کہا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم جرنیلوں کے غلام بن گئے جن کا احتساب ہونا چاہیے پاکستان پی پلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہ اہل اور جائل حکمرانوں کے پاس عقل ہے اور نہ تاریخ کا علم ہے انہوں نے کہا ہم کبھی کسی عمر اور غاصب سے نہیں ڈرے ہیں اور ہم کشتیاں جلا کر اترے ہیں اب کوئی اور رستہ نہیں ڈائلوگ شائلوگ کا وقت گزر چکا اب لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد ہم آ رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا اب فون کرنا چھوڑ دو اب ہم اسلام آباد پہنچ کر نالائک اور جالی حکمران کا استفاہ چھینیں گے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمن نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو دھاندلی کی تھی اس کے زخم اب گہرے ہوتے جا رہے ہیں اب کہیں وہ دن نہ دیکھنے پڑے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستان کی عوام نہ ہو انہوں نے کہا میں آج اپنی دفاعی قوت اور اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو راستہ دیں عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیں حکومت عوام کی ہوگی دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا انہوں نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے آوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استفعے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے پاکستان ڈیمکریٹک موومنٹ کے جلسے میں مختلف قراردادے بھی منظور کی گئیں قراردادے پی ڈی ایم کی سیکرٹری اطلاعات میہ افتخار حسین نے پیش کی قراردادوں میں کہا گیا کہ اٹھارویں ترمیم وفاقیت کی علامت ہے اس کو کسی بھی صورت نہ چھڑا جائے اور صبح خود مختاری کو یقینی بنایا جائے قراردادوں میں مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کو عدالت کی سامنے پیش کیا جائے بے گناہوں کو رہا کیا جائے اور گناہگاروں کو سزا دی جائے اے ان پی بلوچستان کی سیکرٹری اسد اچکزئی کو اغوا کیا گیا ہے انہیں جلد سے جلد بازیاب کیا جائے گوادر شہر کے اردگرد بارڈ لگائی گئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اسے جلد سے جلد ہٹایا جائے اسی کے ساتھ آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے ریڈیوز رنبش کا نیوز بلٹن ہماری یوٹیوب چینل پر باقائدگی کے ساتھ روزہ نہ نشر ہوتا ہے اس کے لئے اب ہمارے ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سارا دن بلوچستان اور دنیا بھر کی تازہ خبریں پڑھ سکتے ہیں